اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس شخص کے عشقی داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کا طریقہ کار جو ہے عشق کا وہ غلط نہیں تھا تو ضروری نہیں ہے کہ عشق کے لیے کوئی غلط طریقہ اختیار کیا جائے اسلام نے جس عشق کی اجازت دی ہے جس محبت کی اجازت دی ہے وہ بیوی سے ہے اسی لیے اگر اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر آپ کو کوئی اس طرح کا انٹرسٹ ہو گیا ہے تو آپ پیغام نکا بھیجیں اور پیغام نکا اگر قبول ہو جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ اور نہ قبول ہو تو دل برداشتہ کر کے کوئی غلط طریقہ کار اختیار نہ کریں کیونکہ دیکھیں اٹھ دی اینڈ آف دی ڈے آپ جواب دیں ہیں اپنے تمام کاموں کے اور اللہ تعالی نے کوئی ایسے کام کی کسی کو جذبات میں آکھے کرنے کی اجازت نہیں دی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو توڑتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس بڑے ہی حسین و جمیل جوانی سے بھرپور نوجوان کی جس کا باپ بہت بڑا تاجر تھا اور اس کی دکان اس دریا کی طرح تھی کہ جس میں بے تہاشا جو ہے آپ سمجھیں کہ پیسہ آ بھی رہا ہے اور مسلسل فلو ہو رہا ہے پیسے کا اتنا بڑا اس کا گھر تھا اس کے اندر کئی جو ہے اس کی باندیاں تھیں آپ سمجھ لیں یا ان ایڈ او ورڈ سے اس کی ملازمائیں تھیں تو ایک عجیب پیسے کی ریل پیلتی ہر طرف بعض کتابوں میں آتا ہے کہ پچاس کے قریب اس کے گھر میں ملازمائیں خادمائیں موجود تھیں تو یہ خوبرو نوجوان امیر آدمی ایک دن ایسی اب اس زمانے میں تو آپ کو پتا ہے غلاموں اور کنیزوں کا بازار ہوتا تھا تو گزرا بازار سے تو اچانک اس کی نگاہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی پر جس کو دیکھ کر یہ دیوانہ ہو گیا اس کے گورے گال اور اس کے اوپر جو ہے نا ایک عجیب حسن تو اب یہ نوجوان جو ہے اسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا آخر کار وہاں گیا اور کہا کہ اس کا دام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو دام ہے وہ پانچ سو دینار ہے تو اس نے کہا ٹھیک پانچ سو دینار دی ہے اس کو خرید کے گھر لے کے آگیا اس کے بعد جو ہے اس نے اس سے شادی کر لیا اب جب شادی کر لی تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب وہ بیوی کے بغیر رہی نہ سکے دکان میں جائے تو جیسی داخل ہو تو اس کو بیوی آ جانا شروع ہو جائے دکان بند کر کے گھر آ جائے اب اگر آپ دھندے پر بیٹھیں گے نہیں تو دھندہ چلے گا کیسے اس سے پہلے اس نوجوان کو شائروں کی عشقیہ غزلوں کا شوق تھا اور عجیب و غریب سی بلیغ تشبیحات کے الفاظ وہ اس کو اچھے لگتے تھے اب اس کو ایسی ایک مل گئی تو بس اس کے پیچھے فریف تھا اب بیوی تو اس سے کہتی کہ بھئی جاؤ جا کر دکان پر بیٹھو کاروبار کرو تاکہ آمدنی جو چل رہی ہے اتنا ہمارے پاس مال ہے اتنی دولت ہے یہ معاملہ چلتا رہے اور جب فارغ ہو فراغت حاصل کرو تو گھر آ جانا آتے ہیں نا لوگ اس لیے دیکھیں نا ہر جگہ ایک بیلنس کر کے زندگی میں چلیں تو معاملات چلتے رہتے ہیں بلاخر کیا ہوا نتیجہ کیا ہوا کہ تجارت ختم ہو گئی یہ جو سونے کی جس کوئے پر بیٹھا تھا خوشک ہو گیا اس کی جو ایسیٹس تھے اس نے سیل کرنے شروع کر دیا ساسا فروخت کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ کنیزیں خادمائیں وہ بھی بگ گئیں یہاں تک کہ اتنے بڑے عالی شان گھر محل نما گھر کے خوبصورت قیمتی پتھر نکال نکال کے اس نے فروخت کرنا شروع کر دیا اور کرتے کرتے ایسا زمانہ آ گیا کہ گھر میں فاقے پڑ گیا وہ محل ویران ہو گیا دن بدلتے رہے یہاں تک کہ گھر میں ایک چٹائی رہ گئی اور اس کے بھی دھاگے ٹوٹ رہے اور روئی کے ٹکڑے مٹی سے میلے ہو رہے اب یہ وہ وقت تھا کہ اس کی بیوی کو درد زے ہوا ڈلیوری کے وقت جو درد ہوتا ہے اس نے کہا کہ میں تو مری جا رہی ہوں میرے لیے کچھ انتظام کر دو جاؤ شہر سے کچھ روغن لے آؤ شہد لے آؤ آٹا لے آؤ ورنہ میں تو مر جاؤں گی اگر دیر ہو گئی تجھے تو میں زندہ نہیں رہوں گی اب یہ گھر سے نکلا اور دیوان آوار شہر میں گھوم رہا ہے بازارے بند دکانے بند لوگ سو رہے دوڑتا ہوا بغداد کے پھل پر جا پہنے تو سوچے شہر بغداد کا واقعہ ہے یہ اور شہر بغداد اس زمانے کا ایسا شہر تھا کہ دنیا اس کی طرف دیکھتی تو اب یہ بغداد کے ایک پل کے پاس پہنچا بڑا غمگین ہو گیا سمجھ نہیں آتا تھا کیا کرے بیوی سے بہت محبت ہے لیکن اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتا ہمارے ہاں بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ہر طرف سے انہیں راستے بند نظر آتے ہیں تو وہ حمد ہار دیتے ہیں اسے بھی اس قسم کا ایک معاملہ آیا اور یہ پانی کے قریب گیا کہ چھلانگ لگا دے ہمارے پاس بھی لوگ جذبات میں آکے اس طرح سوچ پڑتے ہیں تو اس کا ایک زاویہ یہ بھی ہے جو میں اس لیے آپ کو یہ قصہ سنا رہا ہوں اس کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ حمد نہ ہار نہ یہ بھی حمد ہارنے کہ قریب پہنچ گیا تھا اور چاہتا تھا کہ چھلانگ لگا دے مگر ایک لمحے کو اسے اس کی بیوی یاد آگئی کہنے لگا کہ میں تو ختم ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا آنے والے بچے کا کیا ہوگا تو ایسے وقت میں اس نے ہم سب کو ایک سبق دیا کہ جب اللہ نے مجھے غلط کام سے روک دیا تو میں اسی کے حضور میں نے دعا کی اس نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ میری حبیبہ اور جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ میں تیرے سپرد کرتا اس کے بعد اس کے ذہن میں عجیب و غریب سے خیالات آنے لگے ایک طرف کو وہ زندگی سے مایوس ہو کر زندگی ختم کرنے کے بارے میں سوچنے لگا دوسری طرف اسے اس کا دین اس کا تقوی اسے ایسا حرام کام سے روکتا رہا کہ یہ حرام کام ہے یہ نہیں کرنا اگر کرکرا کو کچھ ہو گیا تو تو اللہ کو کیا مو دکھائے گا کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس عذاب میں اپنے جسم ابتلاح حفیث کرے گا اور پھر جنت میں بھی تو کہیں اس سے محروم نہ ہو جائے جسے تو اتنا چاہتا ہے اب اسی کشم کشم تھا کہ وہاں فجر کی آزان کی آواز بلند ہوئی اس آزان کی آواز کو سنا اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تک اور بیچ میں جب حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح کے الفاظ اس نے سنے نہ تو اس کے اندر ایک عجیب سی رمک جا کہ اللہ تو نماز کی طرف بلا رہا ہے فلاح کی طرف بلا رہا ہے تو اب وہ اس مقام سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا اب جب اپنے گھر کو پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پر تو پڑوس کی عورتوں کا ایک بہت بڑا مجمع جمع ہے اور سب رو رہے ہیں تو اس نے کسی سے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے کہا کہ تیری بیوی اس دنیا میں نہیں رہی یہ سننا تھا کہ اس کے تو آسان خطا ہو گئے روتا ہوا گھر سے نکل گیا کہا اس شہر میں ہی نہیں رہوں گا اور چلا گیا حالانکہ اس کی بیوی بے ہوش ہو چکی تھی مری نہیں تھی لیکن بس اس نے اتنی انفرمیشن سنی اور گھر چھوڑ کے نکل کھڑا اس کے ہوش و حواظ گم ہو گئے بستیوں شہروں میں گھومتا ہوا خراسان پہنچ گیا یا آپ کے افغانستان کے نورڈن ایریاز ایران کے نورڈ میں یہ تاجکستان وغیرہ کے علاقے ترک امنستان ان علاقوں میں پہنچ گیا کہاں بغداد اور کہاں یہ علاقے اب بڑا پریشان کرتے کرتے لوگ اب جہاں سے گزرتا آپ کو تو پتا ہے عرب بڑے سخی ہوتے ہیں کسی کو دیکھتے مسافر ہے تو اس کی کوئی مدد کر دیتے کھانا دے دیتے بستر مہیا کر دیتے پوچھتے نہیں کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے کہاں جانا چاہتا ہے کچھ عرصے کے بعد ہوش و حواظ درست ہوئے تو کسی واقفکار نے کوئی نکل آیا اس کا واقفکار اس نے اسے تجارت کیلئے کچھ پیسے دے دی اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پہلے بھی تاجر ذہن کا آدمی تھا میند کی مالدار ہو گیا گھر میں ہر طرف سونے چاندی کی ریل پیل ہو گئی یہ وہاں پر اپنے گھر اپنے پڑوسیوں کو خط لکھتا رہا کتابوں میں آتا ہے اس نے کوئی چھاسٹ خط لکھے لیکن کسی خط کا جواب نہ آئے اب اس شخص نے یہاں پر شادی تو نہیں کی کہ اس نے ٹھان رکھی تھی کہ اب اس کے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کروں رات کو سب سو جاتے تو یہ پھر اس کی یادوں میں گم ہو جاتا کرتے 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 خراسان میں اٹھائیس سال گزر گئے عمر کی بہار خزام تبدیل ہونے لگی اب یہ گھبرایا کہ موت سے پہلے ایک دفعہ جا کر کم سے کم اس کی قبر ہی کی زیارت کر رہا ہوں میں تو اس کی تدفین کا انتظام بھی نہ کر پایا اس مجھے تو خبر ہی نہیں وہ دفن کدھر ہے تو بس یہ خیال آیا اپنا تمام اٹھائیس سالہ اساسہ اس نے بیچا اور بیس ہزار دینار لے کر کوئی امدہ کپڑے وغیرہ لے کے سامان خرید کر یہ قافلے کے ساتھ بغداد کے لیے نکل پڑا بس ایک ہی عرضو تھی کہ بیوی کی قبر پر ایک شاندار عمارت بناوں گا اور پھر وہیں بیٹھ جاؤ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ راستے میں قافلے کو ڈاکو نے لوٹ لیا قافلے والوں کو قتل کر دیا یہ بج گیا کسی طریقے سے وہاں سے بھاگ نکلا پیدل چلتے 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 اسے ایک جگہ پہنچا جہاں پانی تھا پھر سوچا کہ اپنے آپ کو ختم کر لوں اب کیا لے کر واپس لوٹوں کا ساری زندگی کی جمع پونجی تو پھر ضائع ہو گئی اب اسی اسنا میں تھا کہ اس کو پھر خیال آیا کہ نہیں حرام ہے حرام ہے حرام ہے اب انہی سوچوں میں تھا دیکھیں نا جب زندگی کے راستے بند ہونے لگتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کھولتا ہے وہاں وہاں سے راستے کھولتا ہے کہ بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی جہاں یہ اپنی زندگی کے تمام امیدِ ہار بیٹھا تھا وہاں اللہ اسے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں سے ان غموں سے فی الحال دور بھی ہو گیا اور اللہ نے اسے پھر ترقی دی مال دیا ہر شہ سے نوازا اب جب واپس آیا تو اب یہاں پر دیکھتا ہے کہ ایک بحری جنگی جہاز گزر رہا ہے اس نے اشارہ کیا آواز لگائی تو اب وہ رک گئے یہ اس میں سوار ہو گیا یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس کے ماننے والے اپنے بھائیوں کو وہ حقیر نہیں سمجھتے خواہ وہ امیر ہوں یا غریب اس خوبی کو ہم نے کہیں کھو دیا ہے اپنی اناپرستی بہرحال ان لوگوں نے اسے کھانا پیش کیا اس نے کھانا کھایا سو گیا جہاز دن پر چلتا رہا شام کے وقت یہ بیدار ہوا تو اسے بغداد نظر آیا اب بغداد نظر آیا تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے یہیں اتار دو تو دجلہ کی سطح پر چھوٹی چھوٹی کشتیاں اور جہاز یہ ادھر ادھر جا رہے تھے خجوروں کے درخت باہم آپس میں مل رہے تھے پانی کی موجیں گویا رقص کر رہی تھی اسے وہاں پر اسی پل کے پاس اس امیر نے جو اس فوج کا بڑا تھا اس نے اتار دیا جہاں اٹھائیس سال پہلے یہ کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہاں سے چھلانگ لگا تھا بہرحال اس وقت اس کی دل کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اب میں کیا کروں لیکن کہا کہ اٹھائیس سال اب بغداد کی گلیوں میں گھومنا شروع کیا تو بغداد ہی بدل گیا سمجھ نہیں آتا تا اپنے گھر پہنچ گیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہاں پر کوئی ایک ویران سا کوئی گھر ہوگا ٹوٹا پوٹھا لیکن دیکھا تو وہاں پر ایک عظیم و شان مکان تیار ہوا ہے اور اس کے گیٹ کے اوپر اسلحے سے لیس مسلح نوجوان بلکل الارٹ کھڑے ہوئے ہیں چاکو چوبند کہنے لگا میں اپنے گھر کا راستہ بھول گیا واپس مڑا پھر گلیوں میں گھومتا پھر وہیں آ گیا پڑا پریشان ہوا کسی کو پہچانتا نہیں دنیا بدل گئی ادھر ادھر نگاہ دڑائی تو ایک پرانی دکان اسے نظر آئی وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک نوجوان سبزی بیچ رہا ہے تو کہنے لگا کہ یہاں پر ایک بابا بیٹھا کرتے تھے اس نے کہا وہ میرے ابا تھے وہ تو بیس سال ہوئے فوت ہو گئے میں بیٹا ہوں یہ چلا رہا ہوں تو اس نے کہا کہ یہ آلی شان مکان کس کا ہے اس نے کہا اوہ تم نہیں جانتے امیر المومنین معمون الرشید کی کو جس عورت نے دودھ پلایا تھا یہ اس کے بیٹے کا گھر ہے اور آج کل وہ امیر المومنین معمون الرشید کا سیکیٹری ہے خزانے کا ان کا خزانچی ہے سمجھ لیں تو یہ بڑا حیران ہوا اس کو بڑی پریشانی بھی ہوئی اور حیران بھی ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا بہران آگے بڑا وہاں مسلح لوگ جو کھڑے تھے ان سے کچھ کہے بغیر گھر کے آس پاس دیکھنے لگ گیا اب ہوا یہ کہ یہ جب چھوڑ کے یہاں سے چلا گیا وہ عورت تو بے ہوش تھی وہ ہوش میں آگئی اب وہ ہوش میں آگئی تو اس کے بعد اس کی ڈیلیوری ہوئی اس ڈیلیوری سے جو بچہ پیدا ہوا تو اب بچے بھی بعد عورت کو دودھ آتا ہے یہ وہی وقت تھا کہ حارون رشید کہاں بھی بیٹا پیدا ہوا جو کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا تھا لیکن جو ہی اسے اس کنیز کا دودھ پلایا گیا تو اس نے فوراں پی لیا اس دن سے یہ کنیز کیے عورت رضائی ماہ بن گئی اب جو شہزادے کی رضائی ماہ ہو اس نے کافی عصے سے دودھ بھی پلایا تو امیر المومنین جو تھا اس زمانے میں مسلمانوں کا معمون الرشید وہ جب برسر اقتدار آیا تو اس نے پھر انہیں نوازا تو بارحال یہ تمام تفصیلات جو ہے اس نوجوان تاجر نے سنی اب تو بڑا ہو گیا تھا تو اب اس کے تو دماغ گھوم گیا اس نے کہا سبحان اللہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ مر گئی ہے وہ تو زندہ ہے نہ صرف زندہ ہے اس سے میرا ایک بیٹا بھی ہے اور وہ بیٹا بھی ایسا باوقار ہے کہ بادشاہ وقت کا خزانچی ہے اس کا ٹریجر آ رہا ہے تو اب اس نے اس سبزی فروش سے پوچھا کہ اچھا یہ لڑکے کی ماں کہاں ہے اس کو تشویش ہوئی زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے تو اب یہ اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو وہ کچھ عرصہ اپنے بیٹے کے ہمراہ امیر المومنین کے گھر جاتی رہی لیکن آج کل اسی سامنے والے محل میں رہتی ہے البتہ اس وقت سے آج تک اس کے آنسو نہیں تھمیں بڑی غمگین رہتی ہے روتی رہتی ہے اب اس نے جب یہ سنا تو جلدی جلدی گھر کی طرف دوڑ ساری تھکاوٹیں دور ہو گئیں جوانی کی یادیں سینے میں رقص کرنے لگیں جب وہاں دروازے پر پہنچا تو وہاں پر ایک نوجوان گھر سے نکل رہا تھا جو مالک تھا جو اس کا بیٹا بھی تھا اس نے سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو اس سے اور تو کچھ نہ کہا گیا بس یہ کہنے لگا کہ میں تیرا باپ ہوں نوجوان نے تردد کے عالم میں کہا کہ چلو پھر میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ یہ پیچھے پیچھے چل پڑا ایک کے بعد ایک کئی سہنوں سے گزرتے ہوئے حرم تک پہنچ گئے نوجوان نے اسے پردے کے پیچھے کھڑے رہنے کو کہا اور خود اندر چلا گیا اپنی ماں سے اس کے متعلق پوچھا اس کی ماں کے دل نے گواہی دی وہ باہر چلی آئی چاہتی تھی کہ اس سے لپڑ جائے پرہیا سامنے آگئے نوجوان بیٹے نے یہ محسوس کیا کہ ماں باپ اٹھائیس سال بعد مل رہے ہیں تو خود کمرے سے چلا گیا بہرحال اس کے ماں باپ ملے وہ سارے ڈکڑے جو بھی تھے ایک دوسرے سے کہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر رشتے اچھے ہوں سچیں ہوں محبتیں ہوں تو پھر راستے پیدا ہوتے آپ اپنی نیتیں ٹھیک رکھیں اور کوئی بھی گناہ کے کام کی طرف کبھی بھی رغبت ہو تو اس کو جھٹک دیں یہ شیطان کی طرف سے وسوس آتا ہے اور کبھی بھی زندگی میں ناومید مت ہونا کیونکہ تمہارا رب میرا رب اللہ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ لا تقنطو من رحمت اللہ اپنے رب کی رحمت سے ناومید نہیں ہونا کبھی نہیں ہونا ناومیدی تو کفر ہے بہت ساری چیزیں ہیں کہ کہ تمہیں بعض چیزیں پسند نہیں آتی پر اس میں تمہارے لئے بھلائی ہوتی ہے اور بعض چیزیں تمہیں بہت پسند ہوتی ہیں لیکن ان میں شر ہوتا ہے اور بعض چیزیں تمہیں پسند نہیں ہوتی ہیں اور ان میں خیر ہوتا ہے تمہیں قرائیت معلوم ہوتی ہے ان چیزوں سے لیکن وہ تمہارے لئے اچھی ہوتی تو بہرحال یہ شخص تو اپنی زندگی جی گیا اس قصے کو قصص من التاریخ کتاب میں بیان کیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم اللہ سب کے ایمان کی حفاظت کرے بری صحبتوں بری سنگتوں بری فیصلوں اور گناہوں سے بچائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم و شفیعنا محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم